انڈیا یہ رنز نہیں کرنے دے گا اگر سے لنکا یہ رنز چیز کرے گا تو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی ورنہ میرے یہی الفاظ تھے میں نے بولا کہ زیادہ زیادہ سے لائنگ ستر ایک سو اسی رن کرے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ رنز نہیں کر سکتا کیونکہ جو انڈیا کی باولنگ ہے جو سپن اٹیک ہے کلدیر بیادب نے پھر چار وکٹ لیے جہ دیجا نے بڑی زبزر دو آؤٹ کی باولنگ کی اسلام علیکم میرے خلق میں انڈیا ٹیم کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو اور پاکستان ٹیم مالوں کو کیونکہ انڈیا اگر یہ میچ ہار جاتی تو سرلنکا کے فائنل میں پہنچنے کے زیادہ چانسز ہو جاتے کیونکہ پاکستان نے پھر سرلنکا کو بہت بڑے مارجن سے ان کو ہارانا تھا کیونکہ پاکستان کا جو حال ہوا ہے انڈیا کے خلاف جتنے برے طریقے سے پاکستان ہارا تھا اس کی ویسے رن ریٹ پاکستان پر بہت نیچے ہو گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے مجھے یہ بات بولی کہ انڈیا جان بجھ کے آؤٹ ہو رہا ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ ایسی پوزیشن تھی انڈیا کی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تین سو رنس تو کہیں نہیں گئے نبوے پہ دو آؤٹ تھے پھر ایک سو چومن پہ چار آؤٹ تھے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑے رنس کریں گے لیکن جب یہ آؤٹ ہونا شروع ہوئے تو لوگوں نے بولنا شروع کیا جی جان کے ہار رہا ہے کیونکہ پاکستان ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گا سرلنکا جیتے گا میں نے اس وقت بھی ان سے بولا میں نے بولا بات یہ ہے کہ بال بہت زیادہ بریک ہو رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے اس پچ پہ جو ہے وہ کھیلنا کیونکہ ویلالاگے نے جس طریقے سے بالنگ کی یار ویلالاگے بارہ میچز میں تیرہ آؤٹ آپ دیکھیں کیا پرفارمز دے گیا وہ بچہ ہے بیس سال کا بچہ ہے وہ اس کے بعد جو دوسرا ان کے آف پینر تھے ٹھیک ہے انہوں نے اکیتی زبردست انہوں نے بولنگ کی اشالانکہ تھے ٹھیک ہے انہوں نے ان کے اٹھتیس میچ میں صرف ایک آؤٹ تھا آج کے میچ میں وہ چار آؤٹ کر گئے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شناکہ نے جس طریقے سے کپتانی کی ہے بڑی زبردست کی ہے اور ایک نون ریکلر بولر سے انہوں نے اس پچھ میں بال کروای کہ بال بہت زیادہ بریک ہو رہا ہے اور اس نے اتنی ہی زبردست ای تنگ میرے خیال میں بیسٹ وہ اپنے وہ بالنگ کر گیا اس سے پہلے تو وہ ایسا بیٹس میں اشالانکہ کھیلتے ہیں وہ تو بالر ہے ہی نہیں کہیں سے بھی لیکن بات یہ ہے کہ اس نے پے کر کے دیا اور بڑی زبردست بالنگ کی میں نے میرے ساتھ جو بھی لوگ میرے ساتھ بیٹھے تھے میں نے سب سے بولا میں نے بولا انڈیا یہ رنز نہیں کرنے دے گا اگر سے لنکہ یہ رنز چیز کرے گا تو بہت ہی محنت کرنی پڑے گی ورنہ میرے یہی الفاظ تھے میں نے بولا کہ زیادہ زیادہ سے لائے ستر ایک سوستی رن کرے گا اس سے زیادہ رنز نہیں کر سکتا کیونکہ جو انڈیا کی بولنگ ہے جو سپن اٹیک ہے کلدیر بیادب نے پھر چار وکٹ لیے جہ دیجہ نے بڑی زبردست دو آؤٹ کی بولنگ کی ویلال آگے نے جو 42 رنز کیننگ کیلئے آئی تنگ آٹھویں نمبر بیا کے امپریسیف بیٹنگ کی کلدیر بیادب اور سپنر جہ دیجہ ان کو کھیلنا ہوں شورٹ کھیل رہا ہے نکل کے مار رہا ہے یہ بہت بڑی بات تھی انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ فائنل پہنچ گئی ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کلدیر بیادب مجھے بہت پسند ہے کلدیر بیادب کی وجہ سے جو سپن اٹیک ہے وہ اتنا زبردست ہو گئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹیم کو ایزا سپنر ان کے پاس جو سپنر ہیں اس ٹیم کی جو سپنر ہیں ان کو کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے اب ہم پاکستان ٹیم کیا کرے گی کیا کر رہی ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے وہ شانواز دانی اور زمان کو وہاں سے بیج دی ہے دو ہمارے انفٹ ہو گئے آریس اور نصیم اور بھائی شانواز دانی کو بیج دی ہے چلو ٹھیک ہے فاز بول ہے ضرورت تھی وہ اس کے ساتھ عبرار احمد کو بیج دیتے ہیں وہ مسٹری سپنر ہے اس کو کبھی کسی نے کھیلے ہی نہیں ہے وائٹ بول سے اس نے کبھی بولنگ ہی نہیں کی اس کو لے ہو یار کھلاو اس کو ورلڈ کپ کے لیے لے کے جاؤ انڈیا میں سپنرز کی ضرورت ہے یہاں پہ ہمارے پر سپنر ہے ہی نہیں بات ہے اچھا سب سے پہلے ایک بات یہ میں بولوں کہ روئی شرما نے دس ہزار رن کی ہے آپ یہ دیکھو کہ انڈیا کے ٹیم کے پاس دو ایسے پلئیر ہیں جنہوں نے دس دس ہزار رن کی ہیں ویراد کولی تیرہ ہزار روئی شرما دس ہزار اور ویسے بھی سچلٹنڈولک راول ڈریویڈ مہندر سکھ دونی سورف گنگولی یہ شرما ہو گئے یہ جو ہے کولی ہو گئے ان سب نے دس دس ہزار رن کی ہیں اور ہمارے پلئیروں نے صرف ایک پلئیر نے ان زمام نے دس ہزار گیارنہ ہزار رن کی باقی باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ آگے جیسے بڑے کوئی ترم خان ہے یہ اتنی کرکٹ کھیلی اور کسی یہ جو میں نے اچھا ٹاپ کے جتنی پلئیرز ہیں اس میں کریس گیل بھی ہے اس میں پرائن لارا بھی ہے اس میں بہت پلئیرز ہیں ٹھیک ہے جیک کیلیس بھی ہے یہ جتنے بھی نام بتا رو کسی نے دس ہزار رنس تین سو میچز سے زیادہ کھیل کے نہیں بنائے ٹھیک ہے نا اور آئی تنگ ہمارے ایک پلئیر نے بنائے اس نے بھی پتہ نہیں تین سو میچز کھیل کے شاید بنائے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ کولیٹی چک کرو کتنی زبردست ہے انڈیا کے پاس کولیٹی کتنی زبردست بالنگ کی بیٹنگ کی سب کچھ جب ایک ٹیم کے پاس اتنے تگڑے بیٹسمن ہوں گے اتنی تگڑی بولنگ لائن اپ ہوگی یار مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہر ہر کنٹری جو ہے وہ اپنی کنڈیشنز کے ساپ سے بولرز تیار کرتا ہے اب انڈیا کے پاس جو پچیز کی کنڈیشنز ہیں ان کا سپننرز کے بغیر ان کی کرکٹ ہی نہیں ہے لیکن ان کے پاس سپننرز دیکھنے بھرے پڑے کیونکہ ان کی ریکوارمنٹ وہاں کی پچیز کے ساپ سے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس پچیز ایسی ہیں کہ فلیٹ ہے بولڈ بریک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس کوئی سٹیلیا والی باؤنسی پچیز تھوڑی ہیں لیکن ہمارے پاس سپننر ہی نہیں ہے اب آپ خود ٹیم گند آفزہ لگا اب مجھے ایک چیز بتاؤ سلنکا سے آگلا میچ ہے ہمارا جس جس کانفیڈنس سے سلنکا کی ٹیم کھیل رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلنکا کی ٹیم پاکستان کو ہرانی سکتی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم نہیں آرہی گی سلنکا سے لیکن بات یہ ہے کہ جتنے اچھے سپننرز ان کے ہیں جتنے اچھی بالنگ ان کی ہوگی ہے لازمی نہیں ہے پاکستان کے خلاف سلنکا کی ٹیم اسی طرح اچھی بالنگ کریں یہ ہو سکتا ہے پاکستان کی ٹیم بہت اچھی کھیلے لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے سپننر کیا کھلانے ہیں آپ لے کھلاو بھئی اسامہ امیر کو کھلاو آپ اس کو کھلاو کیا نام ہے نواز کو کھلا دو اگر آپ ابرار کو بھیج دیتے ہیں آپ اس کو کھلا دیتے ہیں آپ کو سپننرز کی بہت ضرورت ہے جیتنا بہت ضروری ہے اور اچھے رن ریڈ سے جیتنا ہے اچھے رن ریڈ سے تکڑی کرکٹ کھیلنی پڑے گی تب جا کے جیتو گے ورنہ ٹورنمنٹ سے باہر ہو جاؤ گے سلنکا کی ٹیم آجائے گی یہ تو انڈیا کا شکر ادا کرو جو آج کا میچ جیت گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ ہوپ ہو گئی ہے کہ یار چلو ہم سلنکا کے خلاف اگر میچ جیتے تو ہم ایزی اب جو ہیں وہ فائنل جو ہے وہ کولیفائی کر جائے گی کیونکہ سلنکا کے بھی دو پوائنٹ ہے پاکستان کے بھی دو پوائنٹ ہے صحیح ہے نا لیکن یہ پاکستان ٹیم میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میں ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں انڈیا ٹیم کو جس طریقے سے انڈیا کی ٹیم کرکٹ کھیل رہی ہے جس طریقے سے ان کے سپینرز باولنگ کر رہے ہیں آئی تینک آؤٹسٹینڈنگ جو ہے وہ آئی باولنگ نظر آ رہی ہے فاس باولنگ آؤٹسٹینڈنگ باولنگ رہا ہے تنے عرصے بعد آیا آؤٹسٹینڈنگ باولنگ کر رہے ہیں آرتک پانڈیا زبردست باولنگ کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے ٹیم اگر کوئی ٹیم جیتی ہے نا تو پیٹنگ سے لے کر باولنگ تک ایک ایک لڑکا اپنا رول ادا کرتا فیلڈنگ فیلڈ دیکھ لو آپ کیچنگ دیکھ لو ٹیمکہ کتنی زبردست ہو رہی تھی تو بات یہ ہے کہ ٹیم جو ہے نا فائنل جیتنا ہوتا ہے نا انڈیا کے اوپر بھی پریشر ہے رویش شرما پہ بھی پریشر ہے کہ جب سے یہ آئی پیل وغیرہ یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں یونٹی نہیں جیت پا رہے ہیں وہ پوری کوشش کرے گا رویش شرما کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی بھی میجر جو ہے ٹرنگر جیتے ہیں اپنا بہت بہت خیار کی گا اللہ حافظ